مزرین آدھا میں ہوں علیظہ فاطمہ آپ دیکھ رہے ہیں ہج بیہ نیوز آج جامعہ المومنات کے جانب سے 29 سالانہ عظیم و شاند جلسہ مناخت کیا جا رہا ہے 29 اگرز بروز اتوار صبح 10 بجے سے اردو مسکن مناخت ہوگا اس جلسے میں تلنگانہ کے ہم منسٹر محمد محمود علی شرکت کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ المومنات مغلپورہ حیدرباد کا 35 سالانہ ایک روزہ عظیم و شاند سالانہ جلسہ اور فقید المثال اجتماع برائے خواتین و حضرات 35 اگس پروز اتوار صبح 10 بجے اردو مسکن قلوت مبارک پر عظیم و شاند پیمانے پر مناخت کیا جا رہا ہے جس میں جامعہ حاضر سے پارغات اور پارغین کو دستار فضیلت اور حفاظ اکرام کو قلعت دستار بندی کی جائے گی اور اس اجتماع میں شہر حضر آباد کے علاوہ دیگر ریاست بالخصوص ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے یہاں سے پارغات جو حالات حاضرہ کی اعتبار سے اس جامعہ سے آن لائن تعلیم حاصل کر رہی تھی وہ شرکت کریں گی اور ان کے سرپرست بھی شرکت کریں گے اس اجتماع میں ہمارے حردیل عزیز محبوب ملت جناب الہاد محمد محمود علی صاحب جو ہمارے ریاست تلنگانہ کے وزیر داخلہ ہے اور اس کی علاوہ ایرانی کاؤنسلٹ جو متینہ حضر آباد ہے وہ بھی اس اجتماع میں شرکت کریں گے اور اپنے ذرین قیالات سے استفادہ ہمیں کرنے کا موقع انایت کریں گے اس کی علاوہ جامعہ کا جس طرح انیس سو اکینیوں میں مولانا ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری صاحب جو جامعہ نظامعہ کے فارغ تحصیل ہے اللہ الحمدللہ جامعہ ان پر فخر کرتا ہے کہ انہوں نے حضرت بانی جامعہ وزیلت جنگ علیہ الرحمہ حضرت شیخ علیہ السلام والمسلمین عارف باللہ امام محمد انبار اللہ فاروقی علیہ الرحمت و رزبان کے جو مشن کو وہاں سے فارغ ہو کر انہوں نے قواتین کے تعلیم کے لیے بہت اچھا گوشہ اختیار کیا ہے اور بہت اچھے انداز میں چار تعلیبات پر مشتمل انیس سو اکینیوں میں اللہ کے ذات پر اور آپ بزرگ لوگوں کی دعاوں سے اور والدین کی سرفر بہت سینے تاغون اور بہت سینے دعاوں کی وجہ سے انہوں نے قائم کیا ہے الحمدللہ جامعہ میں اس وقت دو ہزار پانچ سو تعلیبات زیر تعلیم ہے اور قیام اتام کے ساتھ جسے ہم دارالعقامہ کہتے ہیں حاصل انگریزی زبان میں کہتے ہیں دینی تعلیم کے زیبر سے آراستہ ہو رہی ہے اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں پر تعلیبات کو اسی تعلیم بھی دی جاتی ہیں انہیں انگریزی سے واقع کروایا جاتا ہے اور انہیں میتھمیٹس سائنس شوشل اور دیگر زبانوں پر ابھور دیا جاتا ہے اور اسی غر سے ہمیشہ جامعہ کا نسب العین ہے جس طرح تعلیم لی جاتی ہیں اس طرح تربیت جسے ہم جلسہ کہتے ہیں جلسوں کے ذریعے بھی دین سے واقع پیت کروایا جاتا ہے جہاں پر قواتین دین سے دور ہے وہاں پر جا کر جامعہ ہمیشہ ان کی خدمت کرتا ہے انہیں دینی معلومات فرہام کرتا ہے اور معلومات اضافے کے لیے ان کے درمیان رہ کر یہاں کے معلومات اور یہاں کے جو اسکالر سے علمات ہیں فاضلات ہیں انہوں نے اپنی خدمت کو ان کے لیے صرف کرتا ہے اور وہ الحمدللہ کامیاب ہوتے ہیں بہت سارے قواتین الحمدللہ یہاں جب وہ لوگ ابتدا میں دینی تعلیم سے آرستہ ہوتے ہیں اس کے بعد بازابتہ تعلیم بازابتہ نساب کی تکمیل کے لیے ایزامیہ سے رجوع ہوتے ہیں آخر میں یہی آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ انتیس اگس بروز اعتبار صبح دس بجے اردو مسکن قلوت مبارک میں خود تشریف لائیں اور اپنے جو ماتحیتین ہیں ان کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیجئے کیونکہ یہاں پر معلوماتی اجتماع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے انعابین ہیں جو ہمارے خواتین کے لیے بہت ہی مؤثر انداز میں وہ لوگ سیکھ سکتے ہیں بالخصوص عورت اور اسلامی معاشرہ اس میں عنوان رکھا گیا ہے نکاح اور ہمارا معاشرہ یہ بھی بہت اہم عنوان ہے دور حاضر میں علم دین کی افادیت و اہمیت پر بھی یہاں کے مولیمات خطاب کریں گے دور حاضر میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس طرح سے بہت سارے ایسے سلکتے ہوئے مزامین اور ربانوان موجود ہیں جو یہاں کے مولیمات اور فارغات مسیرت آپ کو اسکتاب بنیں گے آپ حضرات سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہیں